جی ویلکم ٹو دی چینل ریکس دی جنمنٹ شیفرڈ یہ ریکس ہے ہمارا اچھا آج کی ویڈیو ہم کور کرنے جا رہے ہیں بہت سارے بائی ہیں جو کہتے ہیں کہ اپنے ڈاکس کو دودھ دینا چاہیے اور بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی دودھ نہیں دینا چاہیے تو ہم لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہمیں دودھ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے کیا اس کے فائدے ہیں یا اس کے نقصان ہیں تو میرا جو ایکسپیرینس ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں اور الحمدللہ میرا جو ایکسپیرینس ہوگا وہ 110% میں نے ازمایا ہوگا ہے یہ چیز اور وہی باتیں میں آپ کو بتاتا ہوں اچھا میں آپ کو ایک سینٹیفیک لی ایک بات بتا دوں جو ڈاکس کی بوڈی ہوتی ہے جو ان کا سٹمک ہوتا ہے جو ان کا ڈائیجیسٹیف سسٹم ہوتا ہے وہ دودھ کو حضم نہیں کر سکتا ہماری جو انسانوں کی بوڈی ہے نا وہ اس طرح سے کام کرتی ہے تو ہمارے سٹمک میں جائے کے دودھھی فٹ جاتا ہے جب دودھ پٹتا ہے تو وہ ایک کہلیں کہ یوگرد دہی کی شکل افتیار کر لیتا ہے تو ہمیں ڈائیجیسٹ تھا ڈاکس کے معاملے میں ایسا نہیں ہے نہ ڈاکس کے معاملے میں ایسا نہ چھوڈیانے کیتھrek وہ دودھ پیتے ہیں تو ان کو ڈاکس کے معاملے میں ایسا کی اسی طرح سے ڈائیجیسٹ کرنا پڑتا 99% میں نے یہ دیکھا ہے جو لوگ اپنے dogs کو دودھ دیتے ہیں سب سے پہلے ان کو lose motion لگتے ہیں lose motion کے بعد ان کا stomach disturb ہوتا ہے وہ کھانا بھی نہ چھوڑ دیتے ہیں ہاں کچھ لوگ ہیں جو اپنے dogs کو دودھ ہی دیتے ہیں ان کا dog digest بھی کر لیتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں ان کا جو dog ہے وہ اندر ہی اندر سے damage ہو رہا ہوتا ہے یہ ہمیں نہیں پتا چل رہا ہوتا کہ وہ ٹھیک جا رہا ہے لیکن ان کا digestive system کہیں نہ کہیں damage ہو رہا ہوتا ہے اور ان کی health جو ہے وہ اس طرح سے نہیں بنتی جس طرح سے ایک dog کی health grow up ہونی چاہیے personally میں آپ کو بتاؤں گا کہ اپنے dogs اپنے puppies کو کبھی بھی milk مت دیں ہاں اگر آپ کا ایک ایسا puppy ہے جو بہت ہی چھوٹا ہے آپ اس کو کچھ خوراک نہیں دے سکتے ابھی feed نہیں دے سکتے like 18 days کا 20 days کا تب ہم کیا کریں تب آپ نے یہ کرنا ہے کہ market میں کافی اچھی companies جیسے royal cannon company کا ملک آتا ہے اب وہ دے سکتے ہیں کیونکہ وہ ایک خاص طریقے سے پروسس کیا جاتا ہے اس ملک کو تاکہ آپ کا پپی یا dog ڈائجسٹ کر سکے جو ہم گائیں کا دودھ دیتے ہیں یا بہنس کا دودھ دیتے ہیں وہ ان کے لیے بہت harmful ہو جاتا ہے ریکس کیا ہوا کیا ہوا ویڈیو بن رہی ہے نا آپ کی اچھا میں نے تو کچھ لوگوں کو ایسا بھی دیکھا کہ ان کا dog جو ہے وہ بیمار ہوا ہے کسی ریزن سے اس کو لوز موشن ہوا ہے یا جو بھی اس کو بیمار ہوا ہے تو لوگ نہ اس کو نہ کھانا روک کے اس کو دودھ دیتے ہیں میں ہی کہوں گا کہ یہ وہ بات ہے کہ ایک آگ جال رہی ہے تو اس میں آپ پیٹرول چھلے رہے ہیں اور آگ کو اور بڑھا رہے ہیں ایسا مت کیجئے آپ کوشش کیجئے کہ آپ یوگر دیں یوگر بھی کہیں نہ کہیں حامفل ہو سکتا ہے لیکن وہ بہت کم چانسز دیکھے گئے ہیں وہ 4-5% dog میں دیکھے گئے ہیں وہ زیادہ نہیں زیادہ تر یوگر کا فائدہ ہی دیکھا گیا ان کی ہیلتھ کے لیے ان کے ڈائیجیسٹف سسٹم کے لیے ان کے ہیرز کے لیے ہر چیز کے لیے تو یوگر دیں یوگر سے کوئی نقصان نہیں ہوگا بلکہ اگر گرمی ہے ٹھیک اب جیسے آج کل جو موسم چل رہا ہے یہاں پہ 35-42 ٹیمپریچر پہنچ جاتا ہے تو آپ یوگر میں تھوڑا سا پانی ملائیں زیادہ نہیں ملانا آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ آپ نے زیادہ پانی ملا دی اور دہیں بس تھوڑا سا رکھا وہ نہیں اگر آپ ایک کپ یوگر دے رہے ہیں تو آپ نے ہاف کپ اس میں واتر ایٹ کرنا ہے وہ اچھی طرح سے مکس کر کے بلکل اچھی طرح سے مکس کرنا تاکہ وہ کچھ لسی بن جائے یا لسی کی شکل اختیار کر لیں وہ دیں تو پہر کے ٹائم دے صبح کے ٹائم دے بہت فائدہ اس کا دو تین دفعہ دیں ہوپفولی اب آپ کو سمجھ لگی ہوگی کہ ڈاکس کو ملک دینا چاہیے یا نہیں تو اگر اس ویڈیو سے آپ کو اینفرمیشن ملی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ میں مزید اس طرح کی ملک دینا چاہیے